آج ہم شفی محمد جتوئی بکس سے آئی کا نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے چیپٹر نمبر سیون کنجکٹ آئیوہ تو اس میں ہم ساری کنجکٹ آئیوہ کی ڈیزیزز وغیرہ کور کریں گے اس چیپٹر میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپلائیڈ اناٹمی اینڈ فیزیولوجی میں کنجکٹ آئیوہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کنجکٹ آئیوہ اصل میں ایک تھن ٹرانسلوسن میوکس میمبرین ہوتی ہے جو کہ ہمارے انڈر سرفیس آف آئیلٹ آئیلٹ کو کور کرتی ہے اس کے انڈر سرفیس کو اور ریفلیکٹ آور ہوتی ہے انٹیریر پارٹ آف آئیوہ آپ ٹو دہ لمبس یعنی یہ پوری کنجکٹ آئیوہ ہے جو کہ یہ آئیلٹ سے ہماری ہی بند ہوئی آنکھ تو یہاں سے یہ پوری اس کو انڈر سرفیس آف آئیلٹ سے لے کے انٹیریر پارٹ آف آئیلٹ کو بھی کور کر رہی ہے اور لمبس تک یہ ایک سٹن کرتی ہے تو یہ پوری ایک ٹرانسلوسنٹ میوکس ممبرین ہے جس کو کنجکٹائیوہ کہہ رہے ہیں اب اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین پارٹس کے اندر ایک تو اس میں پالپیبرل کنجکٹائیوہ میں ڈیوائیڈ کیا ہے فورنیسل کنجکٹائیوہ اور بلبر کنجکٹائیوہ اب پالپیبرل کنجکٹائیوہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آئیلیٹ سے ریلیٹڈ ہوگی تو وہ اس کنجکٹائیوہ کا حصہ جو کہ میوکوکوٹینیس جنگشن سے شروع ہوتا ہے آئیلیٹ کے میوکوکوٹینیس جنگشن سے بگن ہوکے قور کرے گا پورے انڈر سرفیس آف آئیلیٹ کو اور یہاں پہ یہ فرملی اڈھیرنٹ ہے ٹارسس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو ہم پالپیبرل کنجکٹائیوہ کہتے ہیں ٹارسس کے ساتھ یہ اڈھیرنٹ ہے اور یاد رکھے گیا کہ یہ بہت پتلی ہوتی ہے یہ ایزی یہ ڈائسیک بھی نہیں کی جا سکتی پالپیبرل کنجکٹائیوہ ٹھیک ہے اور یہ دونوں اپر اور لوگر لکھویں اس طرح سے اس کو کور کرتی ہے انر سرفیس آف آئیلیٹ کو دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس فورنی سیل کنجکٹائیوہ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنٹینیس سرکیلر کلڈی سیک ہے جو کہ لوز بھی ہے اور فریلی موویبل ہے اور یہ لائے کہاں پہ کر رہی ہے آئیلیٹ کے اور اس آئیبال کے درمیان ٹھیک ہے ایک قسم کی سیک کی طرح ہے اس کو ہم فورنی سیل کنجکٹائیوہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اب کیا ہوتے ہیں اس میں مولرز مسل ہوتا ہے گلینڈ آف کروس وغیرہ جو ہیں یہیں پھائے جاتے ہیں فورنی سیل کنجکٹائیوہ میں یہ دکھیں یہاں پہ گلینڈ آف کروس سے بھی دکھائے گیا اور یاد رکھیں کہ یہ والی کنجکٹائیوہ جو ہے تھک ہوتی ہے لوس ہوگی لیکن یہ تھک میمبرین ہے ثرڈ ہے ہمارے پاس بلبر کنجکٹائیوہ بلبر کنجکٹائیوہ جو ہے ہمارا انٹیریر پارٹ جو گلوپ کا ہے اس کو کور کرتی ہے یہ اصل میں پتھی سی فریلی موویبل ہوتی ہے لیکن یہ فیوز کر جاتی ہے ٹینون کیپسول کے ساتھ یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے ٹینون کیپسول کے ساتھ یہ فیوز کر جائے گی اور انسٹ کرے گی یہاں لیمبس پہ اچھا ٹینون کیپسول میں آپ کو دکھاؤں گی یہ اصل میں ایک ڈینس الاسٹک واسکلر کنیکٹیو ٹیشو ہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے پورے گلوپ کو سراؤن کرتا ہے سوائے کورنیا والے ایریا کو یہ نہیں کرتا سراؤن ٹھیک ہے اور ہمارے ایکسٹرا اوکلر مسل کے انٹیری پورشن پہ بھی یہ ہوتا ہے اس کو بھی اس نے سراؤن کیا ہوتا ہے اچھا تو اس فگر میں دیکھیں اچھا ہی میں ٹینون کیپسول یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کورنیا کو نہیں سراؤن کر لے لیکن تھوڑا بہت مسلز کو بھی کر رہا ہے پیچھے بالکل اپٹک کی آزمہ تک یہ جا کے سراؤن کرتا ہے ہمارے گلوپ آف دائی کو تو اب یہ بلبر کنجک ٹائیوہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ہوگا وہ ٹینون کیپسول اس کے ساتھ جا کے فیوز ہو جاتی ہے اور لیمبس پہ یہاں پہ اٹیچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پوری بلبر کنجک ٹائیوہ یہ ہو گئے ہمارے تینوں پارٹس آف کنجک ٹائیوہ اچھا کسی کسی بک میں نا اسی کنجک ٹائیوہ کا ایک اور پارٹ بھی منشن ہے جو کہ ہے پلیکہ سیمی لیونیرس ٹھیک ہے اور کسی بک میں اس کو فورنیکل کنجک ٹائیوہ کا ہی پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اب یہ پلیکہ سیمی لیونیرس ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ کریسنٹک فولڈ ہی ہوتا ہے کنجک ٹائیوہ کا جو کہ انر کینسس پہ سیچویٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پلیکہ سیمی لیونیرس کہتا ہے یہ کرنکل لیکلی مہلے سے یہاں پہ یہ پلیکہ سیمی لیونیرس جو کہ انر کینسس پہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کنجک ٹائیوہ کا پارٹ ہی مانا جاتا ہے اچھا تو یہ جو میں نے آپ کو ایک پارٹ بتایا نا پالپیویل کنجک ٹائیوہ جو پہلا پارٹ ہوتا ہے کنجک ٹائیوہ کا اس کو سب ڈیوائیڈ بھی کیا گیا ہے ہم نے کہا کہ یہ آئی لٹ کو جو ہے سراؤن کرتا ہے پالپیپل کنجک ٹائیوہ اس کو ہم نے تین میں سب ڈیوائیڈ کیا ہے ایک تو مارجنل، آربیٹل اور ٹارسل میں مارجنل کنجک ٹائیوہ جو ہے یہ آئی لٹ کے مارجن سے جو ہے یہاں سے ایکسٹنٹ کر کے پیچھے جائے گی سلکس سب ٹارسلس کے سلکس گرووو تک سلکس سب ٹارسلس تک جو کہ اصل میں ایک زون ہوتا ہے سکن اور کنجک ٹائیوہ پروپر کے درمیان کا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ اتنی سی بس ہوگی ہمارے پاس مارجنل کنجک ٹائیوہ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس ٹارسل کنجک ٹائیوہ تو وہ بھی ترن ٹرانسپیرنٹ ہائیلی واسکولر ہوتی ہے اور پوری ٹارسل پلیٹ ہماری جو پر لٹ میں اس کے ساتھ اڈھیرنٹ ہوگی لوگر لٹ میں وہ صرف ہاف آف آف تے ویٹھ آف تے ٹارسلس کے ساتھ اڈھیرنٹ ہوگی اس میں سے ہمیں نا ٹارسل گلینڈز بینہ اس میں سے نظر آ رہے ہوں گے یلو سٹریٹس کی طرح تو یہ ہوگئی ٹارسل کنجک ٹائیوہ اب جو اوربیٹل پارٹ ہوتا ہے نا پالپیبرل کنجک ٹائیوہ کا وہ اس ٹارسل پلیٹ کے اور اس فوننکس کے درمیان یہاں پہ تھوڑا بہت لائے کرے گا ٹھیک ہوگیا اس کے بعد تو ہم نے وہی پڑھی بلبر کنجک ٹائیوہ ہوتی ہے جو کہ پتلی سی اور ٹرانسپیرنٹ ہے اور ہمارے ایزیلی موو بھی ہو سکتی ہے اور ہم نے کہا کہ وہ ٹینون کیپسول کے ساتھ سیپریٹ ہوئی بھی ہے اسکلیرا سے یہ بلبر ہم نے پڑھ لی اب اسی بلبر کنجک ٹائیوہ ہم نے کہا کہ لیمبس پہ آگے مطلب وہاں تک ایکسٹن کرتی ہے تو لیمبس پہ جو اس کا ریجن ہوگا اس کو ہم لیمبل کنجک ٹائیوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے کہا کہ ٹینون کیپسول وغیر آکے فیوز ہوتے ہیں اور اس لیمبس کی جگہ پہ ہماری جو اپیتھیلیم ہے نا اس کنجک ٹائیوہ کی یہ کورنیا کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا باقی ایک بار پھر فورنیکل کنجک ٹائیوہ کو بھی دیکھ لیں تو ہم نے کہا کہ یہ ایک سرکیلر سی کلڈی سیک ہوتی ہے جو کہ میڈیل سائٹ پہ جو ہے صرف بروکن ڈاؤن ہوتی ہے بایدہ کرنکل اور پلیکا سیمیلیونیریس تو میں نے بتایا نا پلیکا سیمیلیونیریس جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیل کینٹس آف دائے پہ ہوتا ہے پچر بھی میں نے آپ کو دکھائی تو وہ اسی کا ہی پارٹ ہوتا ہے کنجک ٹائیوہ فورنیکس کا جو کہ اس میں بروکن ڈاؤن ہوتا ہے اب اس کا یہ کر کے آ رہی ہے یہ جو کنجک ٹائیوہ فورنیکس ہے نا یہ اس بلبر کنجک ٹائیوہ کو اس پالپیبرل کنجک ٹائیوہ کے ساتھ اسے جوڑ رہی ہے آپس میں بیچ میں یہی ہے نا اور ایک اور بات یاد رکھی گا کہ اس کنجک ٹائیوہ فورنیکس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے سپیریئر انفیریئر میڈیل اور لیٹرل فورنیکس کے اندر سپیریئر میڈیل انفیریل لیٹرل فورنیکس یہ سارے اچھی طرح سے ہو گئے پارٹس آف کنجک ٹائیوہ اس پکچر کو دیکھیں گے تو اور زیادہ اچھا کلیر ہو جائے گا یہ ہماری آئی لیڈ ہے یہ اتنیا سے یہ مارجینل کنجک ٹائیوہ جو کہ اسکن اور موکس مامرین کی جنکشن پہ ہے یہ اپر ٹارسل والی کنجک ٹائیوہ یہ نیچے والی ٹارسل لور ٹارسل کنجک ٹائیوہ پھر یہاں پہ اوربیٹل بھی آتا ہے جو یہاں پہ نہیں شون جو کہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ٹارسل اور فورنیکس کے درمین اوربیٹل کنجک ٹائیوہ ٹھیک ہو گیا اب یہ سوپیریر فورنیکس یہ انفیریر فورنیکس والا یہاں پہ بلبر ہوگی پوری لیکن ہم نے کہا بلبر جو ہے یہاں پہ لیمبس پہ آکے لیمبل کنجک ٹائیوہ بن جاتی ہے اور یہاں پہ ہماری وہ کورنیا ہوگی اس کی اپی تھیلیم ہوگی جو کہ یہاں پہ نہیں دکھائی گی ٹھیک ہو گیا اچھا تو اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپی تھیلیم آف تک کنجک ٹائیوہ پہ یعنی سٹرکچر آف کنجک ٹائیوہ میں سب سے پہلے فالوینگ لیئرز ہوتی ہیں پہلے ہوتی ہے اپی تھیلیم اب اپی تھیلیم ہماری کنجک ٹائیوہ کی یاد رکھی گیا کہ نون کیرٹینائزڈ سکوامس اپی تھیلیم ہوتی ہے ٹو ٹو فائیو لیئر یہ تک ہوتی ہے اور اس میں یاد رکھی گا گوبلٹ سیلز ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے کنجک ٹائیوہ کی ڈیفرنٹ پارٹس پڑے تو ہر ڈیفرنٹ پارٹ میں جو اپی تھیلیل سیلز پائے جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے فار ایکزمپل جیسے جو میں نے آپ کو مارجنل کنجک ٹائیوہ بتائی یہاں پہ فائیو لیئر جتنی یہ ہوتی ہے اور اسٹیٹیفائیڈ سکوامس اپی تھیلیم ہوگی پھر ٹارسل کنجک ٹائیوہ کی بات کریں تو یہ ٹو لیئر اپی تھیلیم ہوتی ہے یہاں پہ سپرفیشل لیئر ہوگی سیلنڈریکل سیلز کی اور ڈیپ لیئر ہوگی فلیٹ سیلز کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ فارنکس اور جو بلبر کنجک ٹائیوہ ہیں یہ تین لیئر کی اپی تھیلیم ہوتی ہے اس میں بھی سپرفیشل لیئر سیلنڈریکل سیلز کی میڈل لیئر پولی ہیڈرل سیلز کی اور ڈیپ لیئر کیوبوئیڈل سیلز کی ہوگی اور اگین پھر یہ لیمبل کنجک ٹائیوہ ہوتا ہے تو یہاں پہ پان سے چھے لیئر جتنی سٹیٹیفائیڈ سکوامس اپی تھیلیم ہی ہوگی یہاں پہ لیمبل سٹیم سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بیزل لیئر میں ٹھیک ہے تو یہ جسٹ انفرمیشن کے لیئے ہے ایکسٹر انفرمیشن سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طرح یہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے باقی یاد آپ بس یہ شفیشل جتوئی سے ہی جتنا اس میں منشنڈ ہے بک میں وہ ہی کریں اتنا ہی انف ہے ٹھیک ہے ایکسٹر یاد کرنا ہے تو اور اچھی بات ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے شفی کے بھی پوائنٹس میں ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں اور ایکسٹر پوائنٹس میں نالج کے لیے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ جو اپیتھیلیم ہوتی ہے نا اس میں یاد رکھے گا کہ اس میں گوبلیٹ سیلز ہوتے ہیں جو کہ یونی سیلیلر میوکس گلینڈز ہوتے ہیں اصل میں اور ہمارے پوری جو ہے پارٹس آف دا کنجکٹائیو میں کنجکٹائیو میں پائے جاتے ہیں اور ایک اور بات یاد دکھے گئے جو لیمبس کا ریجن ہوتا ہے یہاں پہ اپیتھیلیم جو ہے نا یہ کنٹینیس ہو جائے گی اپیتھیلیم آف کورنیا کے ساتھ اس کے علاوہ ٹائپ آف کولیجن تو آپ رٹلیں کہ اس میں ہمارے پاس اپیتھیلیل بیسمنٹ میمبرین میں ٹائپ فور کولیجن فیبرلز ہوتے ہیں یہ ہے سٹرکٹر آف کنجکٹائیو میں اپیتھیلیم ہو گیا ہے دوسرا ہوتا ہے سٹرومہ اب سٹرومہ کن چیزوں کا بناوا ہے ایڈینویڈ لیئر ہوتی ہے فائبرس لیئر ہوتی ہے اب ایڈینویڈ لیئر کو ہم لیمفویڈ لیئر بھی کہتے ہیں اچھا یہ جو سٹرومہ ہوتا ہے نا اصل میں یہ فائن کننیکٹیو ٹشو ریٹیکیولم کا بنا ہوتا ہے اس کی سٹرومہ کی یہ ایڈینویڈ لیئر ٹھیک ہے فائن کننیکٹیو ٹشو ریٹیکیولم کی اور اس میں میشز ہوتے ہیں جن کے اندر لیمفو سائٹس لائے کر رہے ہوتے ہیں میکرو فیجز اور ماسٹ سیلز اب زیادہ تر یہ جو ہے یہ والی لیئر ایڈینویڈ لیئر یہ فارنسز میں موسٹ ڈیویلپٹ ہوتی ہے تو ایک اور بات یہ کہ برث کے ٹائم پہ یہ نہیں موجود ہوتی یہ تین سے چار منت آف تا لائف کے بعد ڈیویلپ ہوتی ہے بچے میں تو یہی وجہ ہے کہ کنجکٹائیول انفلامیشن انفینٹ کے اندر فولیکیولر رییکشن پروڈیوس نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ وہ ابھی تک ڈیویلپ ہی نہیں ہوئی ہوتی دوسرا اسٹرومہ میں ہوتا ہے فائبرس لیئر اچھا یہ جو فائبرس لیئر ہوتی ہے اس میں کولیجینس اور الاسٹک فائبرز کا میشورک ہوتا ہے اب یہ اس ایڈینویڈ لیئر سے موٹی ہوگی یہ فائبرس لیئر اور کہاں پہ زیادہ تھکر ہوگی ہر جگہ تھکر ہوگی سوائے تارسل کنجکٹائیوہ والے ریجین میں یہ تھک نہیں ہوگی یہاں پہ یہ بہت پتلی ہوتی ہے اب یہ فائبرس لیئر اس میں ویسلز ہوتی ہیں نرز ہوتی ہیں کنجکٹائیوہ کی مولرس مسل بھی اس میں ہوتا ہے اور ایکسیسری ہمارے لیکریمل گلینڈز بھی اسی میں ہوتے ہیں فائبرس لیئر میں اور یہی فائبرس لیئر بلبر کنجکٹائیوہ والے ریجین میں اس انڈرلائنگ ٹینون کیپسول کے ساتھ جو ہے بلینڈ کر جاتی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا that's it اب structure of conjunctiva میں ہمیں گلینڈز بھی پتا ہونے چاہیے conjunctiva میں کون سے ہوتے ہیں تو دو طرح کی گلینڈز ہوتے ہیں موسین سیکریٹری گلینڈز ہوتے ہیں دوسرے accessory گلینڈز figure میں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو پہلے اگر accessory lacrimal گلینڈز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں گلینڈز آف کروسے اور گلینڈز آف والفرنگ ٹھیک ہے یہ accessory ہیں یہ گلینڈز آف کروسے جو ہے نا یہ ہمارے sub conjunctiva connective tissue of the furnaces میں موجود ہوتا ہے اور اپر لڈ میں یہ 42 ہوتے ہیں اور لوور میں تقریبا 6 سے 8 ہوتے ہیں ٹھیک ہے گلینڈز آف کروسے جبکہ گلینڈز آف والفرنگ کی بات کریں تو یہ ہمارے اپر border of the superior tarsus پہ موجود ہوتا ہے اور along the lower border of inferior اور یہ تقریبا جو ہے والفرنگ گلینڈز کتنے ہوں گے دو یا پانچ ہوں گے دو سے پانچ ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئے گلینڈز آف والفرنگ یہ دونوں ہم نے کر لئے accessory lacrimal گلینڈز اب بات کریں اگر mucous گلینڈز کی یا mucin secretory گلینڈز کی تو اس میں ہمارے پاس goblet cells crypts of henle glands of man آ جاتے ہیں goblet cells تو یاد دکھے گا کہ epithelium میں ہی ہوتے ہیں crypts of henle جو ہیں ہماری تارسل کنجکٹائیوہ میں موجود ہوں گے اور یہ glینڈز آف منز جو ہیں گرین کلر کے یہ ہماری limbal کنجکٹائیوہ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ویسے یہ پائے جائیں گے limbal area میں اب یہ mucin والے glینڈز جو ہے mucin secret کریں گے تو وہ ہماری cornea اور کنجکٹائیوہ کی wetting میں جو ہے وہ essential ہوتا ہے اچھا ایک اور interesting میں آپ کو بات بتاؤں plica semilunaris اس کے بارے میں اس کے لیٹرل فری بارڈر ہے وہ کنکیو ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ویسٹیجل سٹرکچرز ہے ہیومن بینگز میں اور یہ اصل میں ایک میمبرین ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں تھرڈ آئی لیڈ ہے لوگر انیمالز میں ٹھیک ہے اور کرنکل کیا ہے یہ ایک چھوٹا سا اوروائیڈ یا پنکس سا ماس ہوتا ہے جو کہ انر کنجکٹائیوہ پہ سیچوئیٹڈ لی ہے اب یہ اصل میں ان ریالیٹی کے پیس آف موڈیفائیڈ سکن ہی ہے تاکہ یہ ہماری سٹریٹیفائیڈ اسکوامس اپی تھیلیم کو کور کرے اور اس میں سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں سیبیشیس گلینڈز بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہیر فولیکلز بھی ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں بلڈ سپلائی پہ ہماری کنجکٹائیوہ کے تو آرٹریز کے سب سے پہلے بات کریں تو آرٹریز جو ہماری کنجکٹائیوہ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے نا وہ تین جگہوں سے آتی ہیں تین سورسز سے ایک تو پیریفیرل آرٹیریل آرکیڈ سے آئیں گی ٹھیک ہے دوسرا یہ انٹیریر سیلیر آرٹریز سے آتی ہیں اور تیسرا جو ہے ایک اور ہوئے مارجینل آرکیڈ آف دائیلیٹ سے اب سب سے پہلے پالپیبرل کنجکٹائیوہ اور فونسز کی اگر بلڈ سپلائی کی بات کریں ایزی ورڈنگ میں اگر ہم کریں تو ہماری پالپیبرل کنجکٹائیوہ اور فونسز کو کون سپلائی کرے گا پیریفیرل اور مارجینل آرٹیریل جو آرکیڈ ہے آئیلیٹ کا ان کی برانچز سپلائی کریں گی جبکہ ہماری بلبر کنجکٹائیوہ کو کون سپلائی کرے گا اس میں دو سیٹ آف ویسلز ہوتی ہیں ایک پوسٹیرر کنجکٹائیوہ آرٹیریز دوسری انٹیریر ہماری کنجکٹائیوہ آرٹیریز اب جو پوسٹیر کنجکٹائیوہ آرٹیریز ہیں یہ اصل میں جو آئیلیٹ کا آرٹیریل آرکیڈ ہے نا اسی کی برانچز ہوتی ہے جبکہ انٹیریر کنجکٹائیوہ آرٹیریز جو ہیں وہ انٹیریر سیلیری آرٹیریز کی برانچز ہوتی ہیں اب اس پوسٹیر کنجکٹائول آرٹریز کی جو ترمینل برانچز ہوں گی وہ اسی انٹیریر کنجکٹائول آرٹریز کے ساتھ جا کے آخر میں انیسٹوموس کریں گی اور پیری کورنیل پلیکسس بنا دیں گی ٹھیک ہے یہ بہت ایزی سی اس کی بلٹ سپلا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پوسٹیر کنجکٹائول آرٹریز جو ہے وہ آرٹیریر آرکیڈ آف آئیلیٹ سے آئی ہے تو یہ آرٹیریر آرکیڈ آف آئیلیٹ کس چیز کا بنا ہوتا ہے یہ اصل میں میڈیل اور لیٹرل برانچز ہی ہوتی ہیں آپ تھالمک کی اور لیکریمل آرٹری کی ٹھیک ہے ان کا بنا ہوتا ہے اور جیسا ہم نے کہا کہ انٹیریر کنجکٹائول آرٹری انٹیریر سیلیری آرٹریز کی برانچز ہوتی ہیں تو یہ انٹیریر سیلیری اصل میں نا مسکلر برانچز سے ہی آرائز کرتا ہے وینس ٹرینج پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کنجکٹائول جا کے انٹیریر سیلیری وینس میں جا کے ڈرین کرے گا ٹھیک ہے لیمفیٹک بھی بہت ایزی ہے سیم ہی ہے تقریبا کہ جو لیٹرل پارٹ ہوتا ہے ہمارا لیٹرل سائیڈ وہ جا کے پری اوریکلر لیمف نوٹس میں اور جو میڈیل سائیڈ ہوتی ہے یا میڈیل پارٹ ہوتا ہے کنجکٹائول آرٹریز کا تو وہ سب منڈیبول آرٹریز کا لیمف نوٹس میں جا کے ڈرین کرے گا اور یاد رکھے گا کہ لیمفیٹک سپرفیشل اور ڈیپ میں ارینج ہوئی ہوئی ہے ہماری کنجکٹائول آرٹریز کی لیمفیٹک اب نرو سپلائے کی بات کریں تو وہ اسی طرح جس طرح آئی لٹ کی تھی کہ کنجکٹائول آرٹریز کا سرکم کورنیل زون کو جو ہے لانگ سیلیری نرو کی برانچز سپلائے کریں گی جبکہ باقی پورے کنجکٹائول آرٹریز کو ہمارے پاس برانچز آئیں گی سپرا آرٹریز سپرا ٹروکلیر انفرا آرپٹل انفرا ٹروکلیر اور لیکریمل نرو سپلائے کریں گی ٹھیک ہے فنکشن ہمیں کنجکٹائول کے پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ہماری آئی لٹ کو آئی بول کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی ہے اس کے علاوہ یہ ایکوز اور میوسین کی پروڈکشن کری ہے اس کی سگریشن کری ہے جس کی وجہ سے ہماری پری کورنیل جو ٹیئر فلم ہے وہ مینٹین ہے ٹھیک ہے اس کنجکٹائول کی وجہ سے ایمیون سرویلنس میں بھی اس کا رول ہے کہ یہ مائیکروبز کی انٹری کو پریونٹ کرتی ہے ہماری کنجکٹائول کیسے اس کو پریونٹ کرتی ہے ایک تو یہ نا واشنگ اوے کر رہی ہوتی ہماری کنجکٹائول تو بیکٹیریا کی گروت نہیں ہوگی اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ اس میں لائزوزائم ہوتا ہے آئی جی اے ہوتا ہے آئی جی جی تو یہ بیکٹیرو سٹیٹک ہوتے ہیں اور نا لو ٹیمپریچر ہے کیوں کیونکہ ایوےپریشن ہو رہی ہے ٹیئرز کی تو وہاں پہ لو ٹیمپریچر ہے تو گروت نہیں ہو پائے گی بیکٹیریاز کی اس کے علاوہ ایکسپوزر کی وجہ سے بھی اس میں لو ٹیمپریچر ہے اور موڈرٹ بلڈ سپلائے تب ہی اس کا لو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو وہاں پہ گروت نہیں ہو پائے گی بیکٹیریا کی انہیبیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ فنکشن ہوتا ہے ہماری کنجکٹائول کا کہ یہ نیوٹریشن دے رہی ہوتی ہے پیریفیرن کورنیا کو یہاں پہ ہم نے پورا سٹرکچر کنجکٹائول کا کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد اب ہمارا سب سے پہلا ٹاپک اس چپٹر کا ہے کنجکٹیوائٹس کنجکٹیوائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ کنجکٹائول کی انفلامیشن ہو جائے اب اس کو نا کلاسیفائی کیا گیا ہے ڈیفرن ڈیفرن ریزن کی وجہ سے تو سب سے پہلا ہے کہ اس کی کلاسیفیکشن ہم نے کنجکٹیوائٹس کی کاوز کی حساب سے رکھی یعنی ایٹیولی جی کیا ہے کیوں کنجکٹیوائٹس ہو رہا ہے تو ایک تو مایکروبیل ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا ہے نون مایکروبیل کنجکٹیوائٹس تو مایکروبیل یعنی انفیکٹیو والا کنجکٹیوائٹس میں ہمارے بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے وائرل کنجکٹیوائٹس کلیم آئیڈیل کنجکٹیوائٹس اور فنگل کنجکٹیوائٹس جو نون مائکروبیل کاؤزز ہوتے ہیں نون انفیکٹیو کنجکٹیوائٹس اس میں ہمارے پاس ایلرجک کنجکٹیوائٹس آٹو ایمیون کنجکٹیوائٹس کیمیکل کنجکٹیوائٹس اور ٹاکزک کنجکٹیوائٹس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کاؤز ہو گیا اب ہم ایگزوڈیٹ یا ڈسچارج کی بیسز پر اگر کلاسیفائی کریں کہ کس طرح کا ڈسچارج ہو رہا ہے ہمیں کن کنڈیشنز میں ملتا ہے وائرل میں ہمیشہ وارٹری ہوتا ہے وائرل انفیکشن میں ایکیوٹ ایلرجک انفلامیشن میں ٹاکزک انفلامیشن میں جبکہ میوکوائٹ ڈسچارج کس میں ہوتا ہے کرونک ایلرجک انفلامیشن اگر ہو جائے ایکیوٹ میں وارٹری ہوگا لیکن کرونک میں میوکوائٹ ہوگا دین کریٹو کنجکٹیوائٹس سی کا جو کہ ہم پچھلے چپٹر میں پڑھ کے آیا ہیں ڈرائے آئی سنڈروم تو اس میں بھی ہمارے پاس میوکوائٹ ڈسچارج ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھک سا ہوگا اب میوکو پرولینڈ ڈسچارج کس میں ہوتا ہے میوکوز بھی ہو تھوڑا پس بھی ہو تو مائل جو بیکٹیریل انفیکشن ہوگا اس میں اور کلی مائیڈیل انفیکشن میں جبکہ بلکل ہی پرولینڈ پس والا ڈسچارج گونو کوکل انفیکشن میں اور کسی بھی سیویر اکیوڈ یعنی کنجکٹ آئیوہ کس طرح کا رییکشن دکھائے گی اگر دیکھیں نا کسی کو فولیکلر اگر نمبر وینے فولیکلر کنجکٹیوائٹس ہو گئی ہے تو اس طرح کا یہ فولیکلر وارہ ہم دیٹیل میں آگے دیکھیں گے تو یہ رییکشن تب دکھاتی ہے جب کوئی وائیرل انفیکشن ہوا ہو یا کلی مائیڈیل انفیکشن ہوا ہو یا ٹوپیکل کوئی میڈیکشن دی گئی ہو ٹھیک ہے اب وائیرل انفیکشن میں ایڈینو وائرس ہرپی سمپلیکس وائرس جو ہیں ہمیں فولیکلر کنجکٹیوائٹس شو کرتے ہیں جبکہ کلی مائیڈیل انفیکشن اس کے لئے پر کورنا وائرس بھی اور کلی مائیڈیل انفیکشن ہمیں ہمیشہ ٹریکوما اور پیرا ٹریکوما جو کہ انکلوجن کنجکٹیوائٹس کلاتا ہے اس میں ہمارے پاس فولیکلر کنجکٹیوائٹس ہوتی ہے ٹریکوما کونسی مائیڈیکیشن فولیکلر کنجکٹیوائٹس کروائیں گی ای سیرین اور اپینیفرین دین یہ ہو گیا ہمارے پاس فولیکلر کنجکٹیوائٹس دوسرا کبھی کبھار پیپلیری کنجکٹیوائٹس ہو جاتی ہے اب یہ کیوں ہو رہی ہے کچھ ایلرجک ڈیسورڈرز میں ہوتی ہے آٹو ایمیون ڈیسورڈر کرونک ایریٹیشن کرونک بلیفرائٹس ٹریکل مائیڈیکیشن ٹیل میں کور کریں گے تو آپ نہیں ہیں اس کے نام سنکے پریشان نہیں ہونا آٹو ایمیون ڈیسورڈرز میں جو پیپلیری کنجکٹیوائٹس ہوتی ہے وہ سیکیٹریکل پیمفیگوئیڈ میں اور سٹیون جانسن سنڈروم میں بھی پیپلیری ہوگی کرونک ایریٹیشن جیسے کانٹیکٹ لینس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پروستیسس جو ہم امپلانٹ کرتے ہیں یا نائلون سوچرز کی وجہ سے کرونک ایریٹیشن تو ہمیں پیپلیری رییکشن ملتا ہے کرونک بلیفرائٹس میں جو اس کومس ٹائپ ہم نے پڑھی تھی اس کومس بلیفرائٹس اس میں بھی پیپلیری رییکشن ملتا ہے اور ایٹروپین دینے پر بھی ہمیں پیپلیری کنجکٹیوائٹس ملتا ہے تو اس طرح سے بھی ہم نے کنجکٹیوائٹس کو کلاسیوائی کیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں کلینکل فیچرز کون سے ہوں گے کنجکٹیوائیوال انفلامیشن میں تو سب سے پہلے سمٹمز دیکھیں جو ہمیں ملتے ہیں سوری جو مطلب پیشنٹ کو محسوس ہوتے ہیں وہ سمٹمز ہوتے ہیں سائنس جو ہم نوٹ کرتے ہیں اب پیشنٹ کو کیا سمٹمز ہوں گے کہ اس کو نون سپیسیفک سمٹمز میں اس کو لیکریمیشن ہوگی زائر سے بات ہے کنجکٹیوائیوال انفلام ہو گیا ہے کنجکٹیوائٹس ہویا ہے تو لیکریمیشن ضرور ہوگی گریٹینیس یعنی کہ اس کو لگے گا اگر آنکھ میں کوئی پتھر وغیرہ ہے رف ٹیکچر اس کو محسوس ہوگا سٹنگنگ ہوگی جلے گی آنکھیں اور برننگ سنسیشن اس کے علاوہ اس کو خارش ہوگیا آنکھوں میں یہ زیادہ تر جو ہے ایلرجک کنجکٹیوائیٹس میں ہوتا ہے اچنگ اب سائنس ہمیں کیا ملیں گے ڈسچارج یعنی ایگزوڈیٹ جو ہے یہ وارٹری بھی ہو سکتا ہے میوکوئیڈ میوکو پرولینٹ یا پرولینٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کونسی کنجکٹیوائیٹس ہوئی ہے ڈسچارج ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ ٹائپ آف کنجکٹیوائیٹس ہمیں جو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا رسپونس ہے کہ ہماری کنجکٹیوائیٹس جو ہے وہ ہائپرینیہ شو کرے گی یعنی اس کی ریڈنیس ہو جائے گی اچھا تو یہ دیکھیں یہ ہائپرینیہ ہوتا کیا یہ اصل میں ریڈنیس ہی ہوتی ہے کنجکٹیوائیٹس کی اور یہ مائلڈ موڈریٹ یا سیویر ہمیں ملتی ہے کنجکٹیوائیٹس میں اصل میں یہ کیوں ہوتی ہے یہ جب کنجکٹیوائیٹس کے کنجیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ہمیں فورنسس پہ ملتی ہے اور لیمبس پہ یہ بلکل ہی کم ہوتی ہے فورنسس پہ زیادہ ہوگی دیکھیں یہاں سے ایکسٹینٹ کریں اس کے علاوہ سائن ہمیں ملتا ہے سب کنجکٹیوائٹس میں سب کنجکٹیوائٹس ہیمریج تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وائرل کنجکٹیوائٹس میں زیادہ تر ہو سکتا ہے یہ سب کنجکٹیوائٹس ہیمریج یہ دیکھیں فگر یہ ہوتا ہے کیموسیس یہ اگلا سائن ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کو ہم کنجکٹیوائٹس ہیڈیما بھی کہتے ہیں تو اصل میں یہ اکیوٹ جو اللرجک یا پھر سویر جو انفیکٹیو کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے اس میں یہ ہمیں ملتا ہے اصل میں اس میں کنجکٹیوائٹس کی سویلنگ ہو جاتی ہے کیونکہ جو کیپلریز ہیں ان میں سے اگزوڈیٹ باہر نکلا ہے اور یہ ہمیں فورنسس میں ہی زیادہ ملتی ہے اور بلبر کنجکٹیوائٹس پر بھی دیکھیں یہ زیادہ ملتی ہے کیونکہ یہ جگہیں زیادہ لیکس ہوتی ہیں اس وجہ سے اچھا اس کے بعد اگلا سائن ہوتا ہے پیپیلی تو یہ اصل میں ہمارے پاس ٹپیکلی اللرجک جو کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے اس میں ملتا ہے یہ ریڈیس سی ایلیویٹیڈ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی لیشنز ہیں جو کہ ہائپر پلاسٹک کنجکٹیوائی کی ہی بنی ہوئی ہیں ہائپر پلاسٹک کنجکٹیوائی کی بنی ہے اور ان کے اندر فائبرو واسکولر اندر کور ہوگی سب اپیتھیولر اسٹرومل انفیلٹریشن ہوگی ان میں انفیلٹری سیلز کی بیچ میں ایک کور ہے فائبرو واسکولر اس کے علاوہ وہاں پہ سب اپیتھیولر اسٹرومل انفیلٹری سیلز بھی ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی انفیلٹریشن ہوگی اور یہ اصل میں اپیتھیلیم کی ہی ہائپر پلاسٹک کنجکٹیوائیل اپیتھیلیم کی چھوٹی چھوٹی سی لیشنز ہیں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیپیلہ ہیں یہ اصل میں واسکولر سٹرکچر ہی ہے جو کہ انفیلٹری سیلز کی وجہ سے انویڈ ہو گیا ہے وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ واسکولر سٹرکچر ہی ہیں اب یہ دیکھیں اگلا سائن ہوتا ہے فالیکل اب فالیکل ٹپیکل ہمیں ازاد رکھی گا کہ یہ وائرل کنجکٹیوائیٹس میں ملتے ہیں یہ اصل میں وائٹیش سی سلائٹلی ایلیویٹڈ لیشنز ہیں جو کہ سب اپیتھیلیل کلیکشن آف لیمفو سائٹس کی بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیمفوئیڈ ہائپرپلیزیا ہی ہوتا ہے جرمینل سینٹر کے اندر ملٹیپل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ ایلیویٹڈ ڈراؤنڈ ہوتی ہیں 0.5 سے 5 ملیمیٹر سائز کی ان کو فالیکلز کہتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کنجکٹیوائیٹس میں سائن ملتا ہے زیادہ تر وائرل میں یہ ملتا ہے اچھا اس کے علاوہ سائن ہوتا ہے کہ ہمیں میمبرینز ملتی ہیں کنجکٹیوائیوہ میں ٹپکلی یہ ڈیپتھیریا کی جو انفیکشن ہے ڈیپتھیریک کنجکٹیوائیٹس اس میں ملتا ہے اب یاد رکھے گا کہ دو طرح کی میمبرینز ہوتی ہیں ایک ٹرو میمبرین دوسری سوڈو میمبرین تو جو سوڈو میمبرین ہوتی ہے یہ اصل میں کوئیگولیم ہی ہوتا ہے آن دا سرفیس آف تے اپیتھیلیم اور یہ ہم ایزی لی پیل بھی کر سکتے ہیں پیچھے جو اگر ہم اس کو پیل کریں تو پیچھے اپیتھیلیم بلکل انٹیکٹ ہوگی صحیح ہوگی تو کس طرح کی انفیکشن میں ہمیں سوڈو میمبرین ملتی ہے نیومو کوکل انفیکشن میں سٹرپٹو کوکل، گونو کوکل، ایڈینو وائرس آٹو ایمیون کنجکٹیوائیٹس جبکہ اگر ہم بات کریں ٹرو میمبرین کی تو یہ جو ٹرو میمبرین ہوتی ہیں یہ بھی کوئیگولم ہی ہوتا ہے جو کہ پورے انٹائر اپیتھیلیم کو جو ہے انوالو کرے گا وہ ہم نے کہا سرفیس آف تے اپیتھیلیم کو یہ صرف جو ہے انوالو یہ والی پورے اپیتھیلیم کو انوالو کرتی ہے اب اس کو جب ہم ریموف کریں گے تو پیچھے اپیتھیلیم جو ہے وہ ٹیئر ہو جائے گی پڑ جائے گی اور بلیڈنگ ہوگی تو یہاں رکھے گا کہ ٹرو میمبرین ہمیں ڈپتھیریا میں ملتا ہے بیٹا ہیمولائٹک سٹرپٹو کوکل کنجکٹیوائٹس میں اس کے علاوہ ہمیں کنجکٹیوائٹس کا سائن ملتا ہے لیمف ایڈینوپیتھی یہ ابھی ہم نے سارے جو ہے نا کنجکٹیوائیول ریسپونسز دیکھ لیے ڈسچارج پہلا سائن تھا پھر یہ سارے کنجکٹیوائیول ریسپونسز ہم نے پیدا ہے ابھی ہے لیمف ایڈینوپیتھی تو یہ اصل پری اوریکلر لیمف نوٹس کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے یہ زیادہ تر وائرل اور گونو کوکل کنجکٹیوائٹس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ لاسٹ سائن رہ گیا ہے جو کہ کورنیل انولمنٹ بھی ہماری ہو سکتی ہے کورنیا کی کنجکٹیوائٹس میں جیسے کہ پنکٹیڈ کیراتائٹس ہو سکتا ہے یا السریشن ہو سکتی ہے اس کی تو یہ زیادہ تر کیراتو کنجکٹیوائٹس میں ہوتا ہے جو درائے آئی سنڈروم ہے ایک اور سائن رہ گیا جو کہ سسٹیمک سیمٹمز بھی ہمیں مل سکتے کنجکٹیوائٹس میں یعنی اسی پیشنٹ کو آنکھوں کی کنجکٹیوائٹس کے ساتھ اپر ریسپائریٹری ٹریک کی سیمٹمز بھی ہو سکتے ہیں اس کو بکھار ہو سکتا ہے ملیز جو کہ وائرل کنجکٹیوائٹس میں ہمیں ملتا ہے اگلا ٹاپک یعنی بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی انفرمیشن میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہم کنجکٹیوائٹس کو پھر ڈائیگنوز کیسے کریں گے تو یہ جو ہے ہم بیکٹیریولوجیکل ایگزیمنیشن سے بھی کر سکتے ہیں کہ کونسا بیکٹیریا موجود ہے یا انکلوجین باڈیز اس کے لئے ہم ہسٹرولوجیکل ایگزیمنیشن بھی کرتے ہیں یعنی جو اپی تیلیم ہے اس کی ہم سکریپنگز وغیرہ لیں گے یا پھر سکریشن لیں گے پلیٹینم لوپ سے جس طرح ہم لیتے ہیں اور جمسا سٹین یا گرام سٹین کر کے ہم اس کی ہسٹرولوجیکل ایگزیمنیشن کرتے ہیں اس کے لئے ہم ڈائیگنوز جو ہے کسی پیشن کو اگر کنجکٹیوائٹس ہے تو ہم اس کا کنجکٹیوائٹس ہے تو ہم اس کا کنجکٹیوائٹس بھی کرتے ہیں یعنی کہ وہ ہم لڈ مارجن سے لیں گے اور کنجکٹیوائٹس سیک سے ایک سٹیرائل کوٹن ٹپ اپلیکیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اب ڈائیگنوزی اس طرح ہوتی ہے اور فریڈ کیسے کرتے ہیں ویسے نورمل ہی ہم کنجکٹیوائٹس کو تو ہم انٹیبائٹس ڈراب دیتے ہیں اور انٹیبائٹس ڈراب دیتے ہیں تو ڈرابس جو ہے وہ کس طرح ٹریٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ایک ڈراب یاد رکھئے گا نور فلوکسسن تو نور فلوکسسن جو ہوتا ہے یہ کوینولون انٹیبائٹس ہے اور اس کی براد سپیکٹرم ایکٹیوٹی ہے اور وہ اس کی ٹوکسسٹی بھی بہت کم ہوتی ہے تو ہم نور فلوکسسن دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے سپرو فلوکسسن بھی دیتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے سیملر پروپرٹیز ہیں نور فلوکسسن کی طرح باقی بھی ہم انٹیبائٹس دے سکتے ہیں کلورام فینیکول جنٹامائسن توبرامائسن نیومائسن پولیمکسن ٹھیک ہے تو یہ نا چار سے چھ بار دن میں لگانے ہوتے ہیں دروپس کنجیکٹیوائٹس میں اب یہ ہوگئے دروپس اس کے علاوہ ہم نا کنجیکٹیوائٹس کی ٹریٹمنٹ میں آئنٹمنٹس بھی دیتے ہیں پیشن کو تو یہ زیادہ کنسنٹریشن دیتی ہیں آئنٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے انٹیبائٹک کے زیادہ پیریڈ آف ٹائم کیلئے بنسبت ڈروپس کے اور ایک بات یاد رکھے گا کہ جو آئنٹمنٹس ہوتی ہیں یعنی مرہم یا ملم جس کو کہتے ہیں تو وہ اصل میں بلرنگ آف ویجن کروا رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس زیادہ تر ہم پیشن کو رات کے وقت کہتے ہیں کہ آپ آئنٹمنٹ لگائیں سوتے وقت تو اس میں ہمارے پاس کلورومائسٹن جنٹرمیسن ٹیٹرا سائیکلین نیومائسن پولی میکزین سپرو فلوکسسن ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنڈ اوئنٹمنٹس پہ آ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دوائی دینا آنا چاہیے اس ٹیبل میں دیکھیں یہ سوٹو میمبرین کا اور ٹرو میمبرین کا ڈیفرنس دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا exam point of which سے اب سٹارٹ کرتے ہیں بیکٹیریل کنجکٹیوائیٹس تو بہت ہی جو کومن ٹائپ آف بیکٹیریل کنجکٹیوائیٹس ہیں وہ on the basis آف ایگزوڑیٹ فورمیشن اگر ہم دیکھیں تو تین طرح کے ہوتے ہیں ایک میکوپرولین کنجکٹیوائیٹس پرولین کنجکٹیوائیٹس اور میمبرینیس کنجکٹیوائیٹس تو پہل ہم بیکٹیریل میں جو میکوپرولین کنجکٹیوائیٹس اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے جس کو پنک آئی کہتے ہیں یہ بہت ہی کومن ہوا تھا پاسٹ ڈیس میں ریسنٹلی تو اس کی بات کریں تو اصل میں یہ ایکیوٹ انفلامیشن ہی ہوتی ہے کنجکٹیوائیٹس جس میں میکوپرولین ڈسچارج ہوتا ہے اور آئی ریڈ ہو جاتی ہے ریڈنیس آف آئی اسی وجہ سے اس کو پنک آئی کہہ رہے ہیں یہ فگر بھی دیکھیں اس میں ایکیوٹ میکوپرولین کنجکٹیوائیٹس دکھایا گیا جس میں اس کو میکوپرولین ڈسچارج ہو رہا ہے پیشنٹ کو اب اس کا کاوز پتہ ہونا چاہیئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو اصل میں جب یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو کسی بھی انفیکٹیڈ سیکریشن کے ساتھ تو یہ پیشنٹ کو ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی بھی بیکٹیریا یہ کاؤز کروا سکتا ہے کنجکٹیوائیٹس لیکن جو کومن آرگنزم ہے ان میں ہمارے پاس اسٹیفیلو کوکس اوریس اسٹرپٹو کوکس نیو اسٹرپٹو کوکس نیمونیا اور ہیمو فیلس انفلونزا ٹھیک ہے یہ تین زیادہ کومن ہیں اس کے لئے باقی لیس کومن آرگنزم مورکس لیکونیٹ پروٹیس اسپیشیز اور کلپس سیلیا بھی یہ کاؤز کرواتے ہیں پنک آئی ٹھیک ہے اب اس میں پیشنٹ کو جو ہے وہ کلینکل جب فیچرز ہم دیکھیں گے تو اس میں اکیوٹ بیکٹیر گنجکٹیوائیٹس جو ہے یہ بہت ہی کومن ہے اور یہ سیلف لیمیٹنگ ہو جاتی ہے آنکھوں میں سے لگتا ہے کہ کوئی چیز چلی گئی ہے آنکھ لال جلری ہوتی آنکھ اور ان میں سے ڈسچارز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سائنس یعنی ہمیں کیا ملیں سائنس تو مائل فرم میں آپ نے یاد رکھنا ہے ریڈنس جو فرنکس پر زیادہ ہوگی اور پالپیبرل پارٹس آف تا کنجکٹ آئیوہ پر آئیویٹ کو پالپیبرل ہوتا ہے فرنکس جو میں آپ سمجھا پیچھ آئیویٹ تو وہاں پر ریڈنس زیادہ ملتی ہے مائل فرم میں پوری کنجکٹ آئیوہ ہائیپریم ہو جائے جس کو ہم پنک آئی کہتے رہے ہیں ڈسچارج جو میں نے آپ کو پیکچر بھی دکھائی کہ میکو پرلنٹ ہوتا ہے اور میکس کے فلیکس ہمیں فورنکس پہ مل سکتے ہیں اس میں آئیویٹ کی مارجنس ہوتی ہیں وہ ہمیں میکو پرلنٹ ڈسچارج ہو کرتی ہے اس کے علاوہ آئیویٹ میٹیڈ ہوں گی ڈسچارج کی وجہ سے چپک ہوں گی اور پیپیلری ریاکشن بھی اس میں ہمیں مائل ملتا ہے وہ مائل ریاکشن ملے گا ویجیل ایکوئیٹ نورمل ہوتی ہے پیشن میں اب میکس کے فلیکس پاس کر رہے ہوں گے کورنیا میں تو اس کے وجہ سے پیشن کو کلرڈ ہیلوز بھی نظر آسکتے ہیں کلرڈ ہیلوز سمٹم ہے ایک اور سمٹم جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ پیشن اٹھے گا صبح کے ٹائم پہ تو اس کے آئیلیٹس آیا پاپس میں چپکی ہوگی اس کو پھولنے بھی مشکل ہو رہی ہوگی کیونکہ پوری رات جو ایکزوریٹ بنا ہے اس نے آنکھوں کو بلکل چپکا دیا ہے گلو ہو گئی گلو اس وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ گلو ہوگی سائنس بھی دیکھ لیے تو زیادہ جو موسٹ امپورٹن پنک آئی جو کہ کنجکٹیو بلکل فائیری ریڈ ہو جائے گی کنجیشن وغیرہ کی وجہ سے اور ایک اور پوائنٹ کہ اس میں کیموسس اور ہمیں سب کنجکٹیو ہیمریج بھی مل سکتی ہے یہ ایکیوٹ میکو پرولین کنجکٹیو آئیٹس آپ کو یاد ہو کہ اپیڈیمک بھی رہا چکا ہے اور بائی لیٹرل زیادہ تر ہوتا اور مکھی اگرہ سے فلائیز فنگرز اور فورمائٹ سے